ہیلو سٹوڈنٹ اینڈ ونس اگن ویلکم ٹو مائی چینل یہ زندگی فرنڈس ٹوڈے آئیم ہائنگ11 جولائی 2020 آئیلز اگزام ریویو جیسا کی آپ سب کو پتا ہے کی انڈیا میں بہت سی سٹیٹس میں آئیلز کا اگزام سٹارٹ ہو چکا ہے اور پنجاب میں بھی ڈیفینیٹلی 18 آف جولائی سے آئیلز کے اگزام سٹارٹ ہو گئے ہیں آج جو ہریانہ کرناٹکہ گجرات میں اگزام ہوا ہے اس کا ریویو آپ دیکھ لیجئے رائٹنگ میں جو ٹاسک ون تھا وہ لائن گراف تھا ٹاسک ون تھا جو وہ لائن گراف تھا ٹاسک ون تھا جو وہ لائن گراف تھا ٹاسک ون تھا ٹاسک ون تھا جو اگر بات کرے تو دسکرز تا ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ٹائپ کا کوششن تھا سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آج کل جو لوگ ہیں اپنے آفیسز میں ورک پلیس میں جہاں بھی وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اپنے گھر کی بجائے تو اس کی ایڈوانٹیجز کیا ہے اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے سٹیٹمنٹ دیکھنے میں یہ ٹاپک ایزی لگتا ہے لیکن جتنے ایزی ٹاپک ہوتے ہیں اتنے ہی سٹیٹمنٹ کو اٹیمٹ کرنے کو مشکل ہوتی ہیں میں تھوڑے سی اس کے آپ کے لیے ایک ہنٹ پر پیئر کیا ہے آپ دیکھ لیجئے پہلے تو ہم انٹرڈکشن میں بتائیں گے کہ آج کل ورکنگ کلچر ہے کمپیٹیشن بہت ہے اس وجہ سے لوگوں کو کام کرنا پڑ رہا اور لوگر ورکنگ آر ہو گئے ہیں سٹوڈنٹ اگر بریف میں اس کی بات کریں تو ایڈوانٹیجز میں آئے گا اگر زیادہ کام کریں گے تو افکوس زیادہ ہم انکم گین کر سکتے ہیں لائف سٹائل بیٹر ہو سکتا ہے سیکنڈ ہے زیادہ کام کرنے سے ہم سینئرز کی گوڈ بکس میں آ سکتے ہیں پرموشن کے چانسز بیٹر ہو سکتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو افکوس آپ کے ہیلتھ پہ اس کا ڈیٹوڈیٹڈ ایفیکٹ پڑتا ہے زیادہ کام کریں گے تو ہیلتھ پہ اثر پڑے گا سیکنڈلی ریلیشنشپ بھی سپوائل ہو سکتا ہے with your family members سٹوڈنٹ سبسکرائب کیجئے یہ زندگی چینل کو فور آئرز اگزام ریویو اگزام پردکشن لیٹس کیو کارڈ اور لیٹس انفرمیشن about آئرز گائیدنس تینکیو اور گوڈ لگ فور آئرز